شہر لاہور میں کون سا امیدوار کس کے مددے مقابل رہا کون طاقت پر رہا اسی حوالے سے آپ کو بتائیں ایک اور مکمل نتیجہ آپ سے شیئر کریں گے اینے 133 میں کامیاب امیدوار قرار پائے محمد پرویز ملک پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر اور انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں 87506 مکمل نتیجہ لاہور نیوز کی سکرین پر اینے 133 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے محمد پرویز ملک پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر 87506 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ارشد علی سے ارشد علی بتائی گا مکمل نتیجہ آ چکا ہے پرویز ملک کامیاب قرار پائے ہیں جی بلکل اینے 133 سے جو ہے وہ پرویز ملک جو ہے وہ قرار پائے ہیں جو ہے وہ انہوں نے میدان مار لیا ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار سے پرویز ملک کو آٹھ ہزار ساتھ 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 سی ہزار پانچ سو چھے ووٹ تو بوٹوں کی برتری کے ساتھ جہاں وہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل جو پاکستان تاریجن صاحب کے امیدوار سے ایجاز چودری ان کو پیچتر ہزار ساتھ سو اکتیس ووٹ جہاں وہ ملے ہیں اس طرح وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اور اس ساتھ ساتھ یہ غیر حتمی اور غیر ترکاری ندائج جو ہے وہ لاہور نیوز نے حاصل کرنیا ہے پرویز ملک کو ساتھ سی ہزار پانچ سو چھے بوٹوں کی برتری حاصل ہے اور وہ اس طرح پہلے نمبر پر ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ایجاز چودری جو کہ باکستان تاریجن صاحب سے ایک سو تیتیس سے امیدوار تھے ان کا جو ہے وہ ستیتر ہزار ساتھ سو اکتی بوٹ جو ہے ان کے خاتے میں آئے ہیں جبکہ اس پولنگ سٹیشن کی اگر بات کریں تو اس پولنگ سٹیشن میں دو سو پچاس جو ہے وہ پولنگ سٹیشن سے قائم کیا گئے تھے اور دو سو پچاس پولنگ سٹیشن کا ارزلز جو ہے وہ لاہور نیوز نے حاصل کرنیا ہے اور کچھ ہی دیر بار سے رائے آفتاب جو ہے وہ پرویز ملک کو جو ہے وہ ان کو حتمی نتیجہ جو ہے وہ جاری کریں گے اب تک جو ہے وہ لاہور نیوز نے اینے چوتیتیس کا غیر حتمی غیر ترکاری نتیجہ جو حاصل کرنیا ہے جس میں جو وہ پرویز ملک میں میڈان مار لیا ہے پرویز ملک آہ ساکتی ہزار پانچ سو چھے بوٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب کرائے پر رہے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل جو پاکستان تاریکی انصاف کے امیدوار سے وہ بسیتر ہزار ساکتو اکتیس بوٹ لے کر جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں جس طرح جو ہے وہ ایچ سو تیس ہمار کا جو ہے پرویز ملک کے نام رہا ہے اور دو سو پچاس پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ مختلف امیدوار ان کے مدے مقابل تھے پرویز ملک کے جو کہ سیاسی زہین قادری بھی اسی حلقے سے جو ہے وہ مدے مقابل تھے تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کے بھی امیدوار ان کے مدے مقابل تھے کچھ ہی دیر پاس جو ہے وہ حتمی اور تفصیلی جو ہے وہ ریزلٹ جاری کیا جائے گا جو کہ لاحافی اپنی روایت کو مرقرار رکھتے ہوئے اب اس کے لحال جو مصرم لیقنون کے امیدوار پرویز ملک اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تاریخ انصاف کے اجاز چودری کا جو ہے انہوں نے ریزلٹ حاصل کر لیا ہے پرویز ملک ساتھ سی ہزار پانچ سو چھے بوٹ لے کر جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل امیدوار پاکستان تاریخ انصاف کے اجاز چودری پیسٹر ہزار ساتھ سو اکتریس بوٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں اس وقت جو ہے وہ کامرہ ملک ساتھ 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 کا یہاں پر مناظر ہیں اور وہ انگرے ڈال رہے ہیں اور اس ساتھ ساتھ پرویز ملک خود تو یہاں پر موجود نہیں ہے تاہم ان کے صاحب ذاتے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں علی پرویز ملک جو ہیں وہ اپنا بھی ریزلٹ لینے آئے ہیں اور تاہم اپنے والد کا ریزلٹ جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ سرکاری ریزلٹ ہوگا جو وہ بسطور کریں گے تاہم ابھی تک جو ہے وہ غیر حکمی اور غیر سرکاری جو نتیجہ ہے وہ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ پرویز ملک نے دو سو پچاس پولنگ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کے آرشد علی سوالے سے آگاہ کرنے کے لیے پرویز ملک کا کامیاب قرار پائیں ہیں انہیں 133 کا مکمل نتیجہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے